السلام علیکم فرنجز تو ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوں تو ناشتے میں آج میں نے اجار لیا ہے مرچوں گئے مجھے بہت ہی مزے کا لگا تو بھابی کہہ رہی تھی نہیں انڈا بنا لو یا سالن پڑا بولے رہو میں نے کہا نہیں نہیں میں نے یہی لینے اجار اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا تھا مزہ آ رہا تھا پراتے کے ساتھ کھانے سے اس کے بعد جو ہے پھر میں ننکی کول آگی اس نے کہا کہ وہ ان کی نسانس ہماری خیر آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو ان کے لئے نا کچھ بناتے ہیں تو فریزے میں جو ہے وہ دودھ جمعا پڑا تھا تو پھر میں نے دودھ کو کھولنے کے لئے میں نے یہ بوتل ہی توڑ دی ساری اس کو اچھے سے جو ہے میں نے پھر چھوڑی کو تھوڑا گرم کیا پھر اس نے بوتل کو کولا تو میں نے کہا بناتے ہیں کسٹڈ چاول پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو کسٹڈ بنا لیتے ہیں اور گیس جو تھی نا وہ بھی تقریباً اس میں آدھا گھنٹہ تھا جانے میں تو مجھے دو چیزیں بنانے تھے کسٹڈ بھی بنانے تھے اور علو کے کباب بھی بنانے تھے تو پھر میں نے ساتھ میں رائمہ کل گیا اور بولا کہ جلدی جلدی کام کرتی ہیں آدھا گھنٹے کا مرپس ٹائم ہے ہم نے کسٹڈ بھی بنانے ہیں اور کباب بھی علو کے بنانے ہیں تو میں نے دودھ کو پہلے بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی چینی ڈالی ہس پہ زورت پھر اس کے اندر کسٹڈ ڈالا کسٹڈ ڈالنے کے بعد جو اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو اب یہ ہستہ ہستہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ ہی میں نکل کے رائتہ بھی بنا لیتے ہیں تو چاول بنے پڑے تھے تو اب رائتے کے لیے میں نے ایک عدد پیاز لیا اور ساتھ میں تھوڑا سا ٹماٹر لیا اب اس کو باری باری کاٹ لیں گے اور پیازوں کو نمک لگا کے رکھ دوں گی اور ٹماٹر جو ایسی رہیں گے پیاز سافٹ ہو گئے تو میں نے دہیں لیا دہیں کے اندر ڈالیں گے ٹماٹر اور پھر ساتھ ہی میں نے بھابی کو بول دیا تھا پیاز دھو دیا تو انہوں نے کہا اچھا ساتھ ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈالا ہے تھوڑا سا دہیں اور کالی مرچیں اور پھر بھابی نے پیاز دھو دیا تھے اب ان سب چیزوں کو اچھا سے مکس کرتے ہیں سابت سیرہ ڈالا ہے اس کے اندر سابت سیلے سے بہت اچھی خوشبو آ دیا تو اب اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی چولے پر جو میں نے وہ آلو بوائل ہونے کے لگ دیا تھے آلو ہم لوگوں نے بوائل کیا تھے ایک پریشر ککر میں ٹائم کم تھا گیس جو تھی بلکل جا رہی تو ہم لوگوں نے کہا اس کو پریشر ککری دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں برطن دھونے لگی میں نے کہا ساتھ ساتھ یہ برطن دھو دیتی ہوں جو بنے ہوئے ہیں اور بھابی کو بولا اپنا آلو کا چھلکہ اتار دیں پھر بعد میں اس کے در مسائلیں مکس کر دیں گے تو بھابی جو تھی وہ چھلکہ اتارنے لگ گئی اور میں برطن سارے دھو دیتے ہیں پھر اس کے بعد بھابی نے ساتھ میں تھوڑے سے سپائسز پر رال دی میں نے کہا یہ چیزیں رال دے وہ کہتی ہیں چا انہوں نے سارے سپائسز ڈال کے مجھے دے دی تو اب میں اس کو میش کر رہی ہوں مجھ سے ہاتھوں سے یہ صحیح سے میش نہیں ہوتے تو میں نے یہ فوق لیا تو اس کی مدد سے ایزی لی جو ہے اب سارے میں میش کر لوں گی اور اس کے اندر جو بھابی نے سپائسز ڈالے ہیں وہ ڈالا ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تھوڑی سے سرخ مرچیں ڈال لی ہیں اور گرم مسالہ اس میں ڈالا ہے پھر ان کو بھاب کی فارم میں بنایا ہے اور اس کے بعد انڈا لگا ہے اس کو فرائی کر رہے ہیں تو بھابی جو ہیں فرائی کر رہی ہیں یہ اتنے پتلے بنے یہ ہاتھ میں صحیح سے ارجسٹ نہیں ہو رہے تھے تو ہم لوگ جو بڑی مشکل سے اس کو فرائی کر رہے تھے کیونکہ پانی بہت زیادہ اس میں چلا گیا تھا پریشر کوکر میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ کاٹ کے ڈالے تھے جس کی وجہ سے نہ آلو کے اندر بھی پانی چلا گیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ نہ تھوڑے بہت ٹوٹ بھی رہے تھے پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر بیسن ڈالا بیسن ڈالنے کی وجہ سے نہ یہ تھوڑے کم ٹوٹے اور پھر اچھے سے فرائی ہو گئے اب یہ سارے یہ فرائی کر لیں گی اور ساتھ ہی میں جو ہے اب چاول اس کے اندر ڈالی ہوں باول میں پھر اس کے ساتھ یہ جی ہم لوگوں نے کبابی فرائی کر لیا باول بھی ریڈی ہے اور یہ ساتھ میں رائیتا ہے تو اب اس اس کو لے کے جاتے ہیں باہر اور ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ کھائیں یہ ٹیبل پر سائے چیزیں لگتی ہیں میری نند بھی ہے اس کے ساس بھی ہیں اس کے ساس بھی ہیں تو اب سال پاتے بھی کہہ لیں اور ساتھ میں کھائیں گے بھی پھر اس کے بعد یہ کسٹڈ بھی ٹیری تھا تو کسٹڈ کو وہاں پہ ان کے پاس رکھا تو میں نے کہا اندر بچوں کو دیکھا جائے تو بچے مس تھے یہاں پہ جو ہے وہ ریلز دیکھ رہے تھے تو میں نے تھوڑے دیر ان کے پاس پیٹھی اور اس کے بعد پھر دوبارہ واپس میں ان کے پاس جائے بیٹھ گئے باتیں بغیرہ کرنے لگے سب میں نند کی ساس اور ہمارے ریلیٹیف سے ہیں تو ریلیٹیف میں ہم لوگ کھل دول کے آپس میں باتیں بغیرہ کرتے ہیں مزاق مستی چلتی رہتی ہیں اس کے بعد ان کے جانے کا ڈائم ہو گیا تو صرف نند کی ساس نے جانا تھا نند نے آجی دیر ہم لوگ کے پاس تب ہم لوگ سارے جو ہے وہ ان کو ملنے لگے ملنے کے بعد ہم اندر گئے تو یہاں پر انہوں نے اپنے سرکس کھولی ہوئی تھی عبداللہ نے رائمہ نے آئیزہ نے اور مینند نے یہ آپس میں لگے ہوئے تھے عجیب ہی انہوں نے کوئی محول نکالا ہوا تھا یہاں پر مسکریاں کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہمارا پروگرام بنائے یہ کیرم کھیلنے کا اب مجھے کیرم کھیلنی آتی نہیں تھی انہوں نے مجھے تھوڑی بہت سکھائی لیکن سکھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہسپنڈ میرے ساتھ آئیں گے تب ہم لوگ کھیلیں گے تب جو ہے وہ تم لوگ چٹنگ کرو گے نا تو وہ پکڑ لیں گے تم لوگوں پھر ہم لوگوں نے ایک دو گیمز کھیلیں پھر لڑائی شرائی شروع ہو گئی کہ وہ چٹنگ کرتا ہے وہ چٹنگ کرتا ہے پھر ہم لوگوں نے یہ گیم جو ہے بند کر دی کیونکہ لڑائی زیادہ ہونے لگ گئی تھی اس کے بعد یہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں نے امی کے لئے دودھ گرم کیا اور امی کو یہ دودھ دیا اور بھوک لگ گئی پھر گیس نہیں تھی تو یہ چھوٹی سلنڈری پہ چاول گرم کیا میں نے اپنے لئے عبداللہ کے لئے رائمہ کے لئے عائزہ کے لئے سارے فریچ میں پڑے ہوئے تھے تو اچھے سے ان کو گرم کیا ہے پھر اس کے بعد یہ پلیٹ میں ڈالا تو ہم سارے جو ہے وہ ملکے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ باتیں مغیرہ کرنے لگے اس کے بعد یہ گرم کا ٹائم ہو گیا میں نے کہہ رہی ہوں چلو یار اب سوتے ہیں پر مجال ہے یہ سویں اور سونے دیں اگر ان کو بھی سکول سے جھوٹیاں دی تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لوگوں نے مزید باتیں کرنی ہے تو پھر ہم لوگ پتہ نہیں کب آنکھ لگی اور کب سوئے یہ ٹائم کا یاد نہیں ہے تو عائزہ جو تھی وہ کہتی تھی میں نے آپ کے ساتھ ہی سونا ہے تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اللہ حافظ